السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے تعویز جلا دو محبوب مرتے دم تک محبت میں غلامی کرے گا یا جو آپ تعویز دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ تعویز جلا دیتے ہیں تو محبوب مرتے دم تک محبت میں غلامی کرے گا یاد رہے آپ کا غلام یوں ہی نہیں بنے گا محبت میں بے خود ہو جائے گا بے سر ہو جائے گا یعنی کہ اس کے دل و دماغ میں آپ اس قدر چھا جائیں گے کہ وہ آپ کی کوئی بھی بات ٹال نہیں پائے گا آپ جو کہیں گے وہ کرے گا حالانکہ اس تعویز کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا مسیوز کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے یہ صرف محبت کے لیے ہے اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا روٹ کے چلا گیا یا آپ کا معشوق یا آپ کی فائف یا آپ کے ہزوینڈ ان معاملات میں آپ کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں دیوانے ہو جائیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں گرویدہ ہو جائیں تو ہی آپ اس عمل کا کریں یا شادی کرنا چاہ رہے ہو یا ریلیشن میں رہنا چاہ رہے ہو یا ریلیشن آپ کا خراب ہو گیا ہو خیر کسی کو نقصان پہنچانے یا تقلیف دینے کے لیے آپ نہیں کر سکتے بکی آپ محبت پیار الفت چاہت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے یہ تعویز جلانے والا تعویز ہے بہت سارے بھائیے اور بہت سارے خواتین اور بہت سارے مرد حضرات ہم سے یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسے تعویزات پیش کریں جو صرف ہم جلا دیں اور کام ہو جائے تو بہت سارے تعویزات میرے چنل پر جلانے والے موجود ہیں لیکن ان میں سے ایک تعویز یہ بھی آپ کے لیے حملے کرائے ہوئے ہیں اس تعویز کو صرف آپ کو جلا دینا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا لیکن ابھی آپ ٹھہرئیے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے سارے اس کی جو شرائط ہیں جو اس کے شروعات ہیں یہ مشروعات عمل ہے اس کے شرائط موجود ہیں وہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوئے جائیے سنتے ہوئے جائیے اس کے بعد اس عمل کو انجام دیجئے گا ہنڈر ٹین پرسنٹ تیرے بعد اب تیرے نشانے پر جا کے لگے گا یہ براہ آزمایا ہوا عمل ہے میں نے کئی لوگوں کو اس کو دیا بھی ہے کئی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے ان کا مسئلہ حل ہوا ہے ان کے رشتوں میں بہتری آئی ہے ان کے رشتوں میں بہالی آئی ہے تو اگر آپ بھی اپنے رشتوں میں بہتری اور بہالی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو انجام دے سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو کرنے کے لیے نہ تو کوئی وقت ہے نہ تو کوئی دن ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت بنایا جا سکتا ہے اس کو بنانے کے لیے ایک سادھے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور کسی بھی کلر کا ایک پن لے لینا ہے یہ دو چیزیں آپ کو حاصل کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو یہ تعویز بنانا ہے بنانے کے لیے تہارت بھی شرط نہیں ہے عورتیں بھی مہاوری وغیرہ میں بنا سکتی ہیں کوئی کسی کے لیے بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ بہت زبردستہ بھی سے اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم بیٹھ کر کے آپ کو ایک دائرہ بنانا ہے دائرہ یعنی گولہ بنانا ہے اور اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو یہاں سے اس طریقے سے کر کے یہاں سے کر دینا ہے یہ بھی گول کر دینا ہے ادھر بھی گول اور ادھر بھی گول اس طریقے سے کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے اسے کر کے یہ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے دو پانچ پھر آپ کو عین بنا کے اس میں ملا دینا ہے پھر تو لکھ دینا ہے یہ بہت زبردست تعویز ہے اس تعویز کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے یہ میرا آزوایا ہوا تعویز ہے یہ ڈائری سے نکلا ہوا تعویز ہے یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ کافی پرانی ڈائری جو گزرگوں سے چلی آئی اس میں یہ تعویز موجود ہے جسے حوالہ چاہیے میں اسکرین شوٹ شیئر کر دوں گا اس کو اس بندے کو آپ مجھے اس نمبر پر پرانی کوپی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کوپی کی بہت سیدگی دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی پرانی تعویز اور کتنا پرانا عمل ہے چونکہ یہ سینہ در سینہ آیا ہے اس کا اندازہ تو ہم بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنا پرانا عمل ہے حالقے اس کی تاثیر ہم نے دیکھی ہے بہت زود اثر ہے یہ سمجھ لیے کہ محبوب مرتے دم تک غلامی کرے گا یعنی کہ آپ کی فرما برداری کرے گا آپ کی بات مانے گا آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا مسئلہ اگر ہزمینڈ ہے ہزمینڈ وائب کے بیچ میں لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں تو اگر کوئی ایک دوسرے کے لیے کر دے بیوی شوہر کے لیے کر دے تو شوہر غلاموں کی طرح پیش آئے گا شوہر کر دے تو بیوی کریزوں کی طرح پیش آئے گی یعنی کہ ایک فرما برداری ہے کہ عزت اور حفظائی جو لڑائی جگڑے ہو بھی اس سے ختم ہو جائیں گے تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کے دل میں اس قدر محبت ہوگی کیوں آپ کا احترام کرے گا آپ کے سامنے جھکے گا غلامی کا مطلب یہ ہے اس طریقے سے آپ بنانے بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے اسی طریقے سے بنانے انشاءاللہ اس کے بعد نیچے نام لکھ دینا ہے محبوب کا نام لکھنا ہے اور اسی کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے آپ کا محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے ماں کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے لکھنے کے بعد میں اس طریقے سے جلا دینا ماچی سلائٹر گئیس چولے تنور کسی بھی چیز میں لے جا کے جلا دینا ہے اس کی راکھ کہیں سائیڈ میں ڈال دیں اگر ملتی ہے تو اگر تنور وغیرہ یا چولے وغیرہ میں ڈال دیئے تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر ملتی ہے تو پھر آپ اس کو سائیڈ میں ڈال دیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہونے بائیں انشاءاللہ جیسے تابعی جلے گا آپ کا محبوب آپ کی محبوب میں دیوانا ہو جائے گا یہ بہت زبردستہ ملہ ہے اس عمل کے اجازت اور خاص و عام کوئے کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو اگر آپ کا حل نہیں ہو رہا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رینوائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں نئے حیرت چینلنگ لازمی